بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالی کے نام سے جو ہر چیز کو بنانے اور کھلانے والا ہے میں ہوں محمد افزل اور آپ دیکھ رہے ہیں فائیو سٹار لرنگ اکیڈمی یوٹیوب چینل پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کا کٹ آف پچپن اور پچاس کم کر کے چالیس پرسن اوورال کر دیا گیا ہے تو اس حوالے سے جی ایس ٹی کا پیاس اسٹارٹ کر دیا گیا ہے جن کے انیڈیٹس کے فورٹی اسے اببو مارکس ہیں تو انہوں نے اپنی ڈی ایسی ایک کرونا شروع کر دیئے بہت سارے ڈسٹرک نے اپنا شیڈور بھی نکال دیا ہے اور اس حوالے سے کل عمر کو ڈسٹرک کی جو ہے ڈی ایسی کچھ تعلقات کی جو ہے ہماروں پتھوروں اور کنری کی ڈی ایسی ہو چکی ہے وہاں پر ڈاکیومنٹس جمع ہو چکے ہیں اور ساتھ میں اوریجنل ڈاکیومنٹس بھی ویریفائی ہو چکے ہیں چیک ہو چکے ہیں جو ڈاکیومنٹس کی سکریٹنی ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے تو سب سے پہلے کینڈیڈیٹ یہ پوچھتے ہیں کہ ڈی ایسی ہوتی کی یہ کیا ہے تو ڈی ایسی جو ہوتی ہے اس کی جو فل فارم ہوتی ہے وہ ڈیسٹرک سیلیکشن کومیٹی ہوتی ہے یہ ایک کومیٹی ہوتی ہے جس کا جو سربراہ ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈیو صاحب ہوتے ہیں جو ڈیو ہوتا ہے ڈیسٹرک کا وہ اس کا سربراہ ہوتا ہے اور نیچے ایک کومیٹی بنائی ہوتی ہے جو یہ سارا پراسس دیکھ رہی ہوتی ہے یا سارا پراسس پی ایسٹی اور جی ایسٹی کی سیلیکشن کے حوالے سے سارا کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ ڈی ایس ہمارے ساتھ ڈی آر سی میں کیا کیا ہوا تو سب سے پہلے جو ہم نے اپنے ڈاکیومنٹس جو اٹیسٹڈ کروائے تھے وہ جاں وہاں جا کر اکیلارکس کو جمع کروائے تو انہوں نے وہاں پر ایک شیٹ ان کے پاس تھی تو انہوں نے وہاں پر سگنیچر لیے سگنیچر لینے کے بعد ہمیں ایک ٹوکن دیا گیا جو ٹوکن لے کر ہم ایک روم کے سامنے جا کے لائن میں کھڑے ہو گئے کیونکہ وہاں پر اوڑیجنل ڈاکیومنٹس جمع آ رہے تھے کافی ٹائم کے بعد جب میرا نمبر آیا جب میں انٹر ہوا تو سب سے پہلے جب ان میمبر کے پاس کیا تو انہوں نے مجھے مجھ سے اپنا سین آئی سی لیا مجھ سے سین آئی سی لیا اور وہاں پر چیک کیا جو ٹیمپریری ایڈریس اور پرمنٹ ایڈریس کے بارے میں میرا جو ٹیمپریری ایڈریس کچھ اور تھا اور پرمنٹ ایڈریس کچھ اور تھا لیکن کیونکہ میری جو جوب لگ رہی تھی وہ پرمنٹ ایڈریس پر تھی جو میرا فارم ڈی یا ڈومیسیل وغیرہ بنا ہوا تھا وہ بھی میری پرمنٹ ایڈریس پر بنا ہوا تھا تو انہوں پر انہوں نے کوئی ایشو نہیں کیا کہ جو ڈومیسیل جس ایڈریس کا ہے اسی ایڈریس کا پرمنٹ ایڈریس ہے تو انہوں نے کوئی بھی میرے ساتھ ایشو نہیں کیا اس کے بعد انہوں نے میری جو لاسٹ ڈگری تھی کیونکہ میں نے بی ای کر رکھی تھی تو انہوں نے میری بی ای کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ چیک کی اس کے بعد ڈگری میں انہوں نے جو کٹ آف ڈیٹ چیک کی کہ یہ ڈگری کب کی نکلی ہوئی ہے کیونکہ جو ہماری کٹ آف ڈیٹ تھی جو فارم بروانے کی ڈیٹ تھی اس سے پہلے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے تو میری وہ اس سے پہلے کی نکلی بنی ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے میری ٹرانسکریپٹ چیک کی اور ٹرانسکریپٹ کو اس ہیم طریقے سے ڈیٹ چیک کی اس کے بعد انہوں نے میری جو فارم ڈی ہوتا ہے پی آر سی فارم ڈی وہ چیک کیا اس پہ بھی کٹ آف جو ڈیٹ تھی جو وہ انہوں نے چیک کی بس اور یہ سارا چیک کر کے اس کے بعد میرا نام وہاں پر پوچھا میری گریجویشن کس میں کی ہوئی ہے وہ سارا پوچھا اس کے بعد کوئی ایکسٹرا ڈگری تو نہیں ہے میرے پاس میرے پاس کوئی ایکسٹرا ڈی ایڈ وغیرہ جانے اے ڈی وغیرہ نہیں تھی دونوں نے وہ نہیں لکھی اگر کسی نے بی اے ڈی وغیرہ کی ہوئی ہے تو وہ وہاں پر لکھ رہے تھے اس کے بعد یہ ڈی آر سی کر کے میں واپس چلا آیا اگر میری یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز پر لائک اور کمٹ کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ